تو آج ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ گفتو کو کرنا میرے تھا ایک خواب تھا تو میرا وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں خواب سے بس جاگ رہا ہوں کام پہ ٹانگ رہے ہیں یہ جو ابھی آج کا انٹرویو ہری بھائی کا آپ نے ریکارڈ کیا ہے یہ کب اپلوڈ ہوگا اور اس کی ٹائمنگ پر لے ہو کون سے چینل پر ہوگا یہ ہے ماتل اسلام صاحب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تقریبا پچھلے دو مہینے سے وعدہ کیا بریانی ہمی کے ہاتھوں کی پڑی ہوئی بریانی اکھلانی آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہے عرفان بھائی وہ بچے بن گئے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے جولے لینے ہیں تو سین یہ ہے کہ جلم جا رہے ہیں آج ہمیں انشاءاللہ تو میں نے سنا ہے کہ آج کچھ مشہور یوٹیوبر آنے والا ہے اگر آگے تو میں آپ کو بتا دوں گا نام اس لیے میں لے رہا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی ملاقات ان سے کروا دیں گے کوشش کریں گے ان سے بات کریں تو ابھی بلال بھائی کا میں انتظار کر رہے ہیں بلال بھائی کافی دیر ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں لیکن بلال بھائی نہیں آ رہے اور ابھی میں آیا عرفان بھائی کے پاس تو ہم انشاءاللہ یہاں سے پھر جیلم کے لیے نکلیں گے جو ہی بلال بھائی آتے ہیں یہ بلال بھائی آ گئے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام ہاں جی ہم نے لابد پھینے تو ہی لیٹ ہو گئے ابھی ہم جیلم کے نکلیں انشاءاللہ پہلی پھر جا رہے ہیں ہاں جی پہلے دفاع جا رہے ہیں ہم جب بھی جیل میں جاتے ہیں تو ناشتے کے لیے ہم اس جگہ پہ لازمی رکھتے ہیں ناشتہ کر کے پھر ہم اکیڈمی جاتے ہیں تیمور بھائی سے میری گاپ شاپ بھی ہوئی اور مجھے سب سے جو اچھی چیزیں لگی ان کا اخلاق ماشاءاللہ وہ جس سے بھی مل رہے تھے بڑے اخلاص پرخلوص ہو کے مل رہے تھے میں نے ان میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی تو قبر وغیرہ نہیں دیکھا ماشاءاللہ میں تو ان کا گربیدہ ہو گیا ان کا اخلاق دیکھے اور اس کے بعد علی بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے تصویریں بنائیں آجنگا کے ساتھ وڑا سے میں کام پر ہے سوڑا سے میں کام پر ہوتا ہے کسیل میں دیکھا ہے آپ سنگل پیو بھی بنوان رہے ہیں آپ کی طور پر آگے بھی آپ بنوانگے میں سب جوہ پڑ آگے بھی اسے ہر کے بعد یہ کچھ میرا سٹائل ہے ہم بازی لوگ شیئر موڑے کیا کہاں پہنپے ٹانگ رہی ہیں اور ماشادنہین کے بعد ایسا ہوں گیا یہ ایسا جگہ کے دین تو آپ کو خالص ملتا ہی ہے لیکن آپ کو دودھ پتی اور سموسہ بھی خالص ملے گا یہ ہے ماتل اسلام صاحب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تقریبا پچھلے دو مہینے سے وعدہ کیا بریانی ہمی کے ہاتھوں کی پڑھی ہوئی ہیں بریانی کھلانی آگا ہوں اور آج بھی رہے نے اس طریق کو آگے کر دیا ہے ابھی کونسی طریق ہمیں دے ہیں انشاءاللہ جب آپ اگلے بات آئیں گے انشاءاللہ ہم نے آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہے ہم نے آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہے ہم آ رہے ہیں جہاں دل بات آئیں گے انشاءاللہ ہم نے بات آئیں گے انشاءاللہ 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 پلیز پلیز اماظ بھائی آپ نے بھاگنا نہیں ہے بریانی سے بھاگنا نہیں ہے ٹھیک ہوگا دن ہوگا یہ ویڈیو بھانے ہمیں انشاءاللہ یہ جی تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ بھائی کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے جو ہمارے تمہور صلاح الدین مورو بھائی ہیں وہ یہاں انٹرویو کریں گے اور سیٹ اپ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کافی مہنگو سیٹ اپ ہے ہمارا تو دو لائٹیں ہوتی ہیں ایک کیمرہ ہوتا ہے سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی سٹینڈ چھے سروے والا سٹینڈ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری تیاری سے ہیں یہ مورو بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج بہت ہی زیادہ رونک ہے یہاں پہ تیاری مکمل ہے بس انجینر صاحب کا انٹرویو شروع ہو رہا ہے مولانا مفتی ایسا کوئی نام نہیں اپنے شروع میں ٹھوڑا اپنے انجینئر سے شروع کیا دیکھیں یہ کیسے اور کبھی مولانا مفتی مولانا مفتی مولانا مفتی مولانا مفتی للہ ساتھ انجینئرز کو بھی لکھنا چاہیے کس وجہ سے جو خاص ریزر کو روک ڈالنا اور انجینئرنگ کی دعوت بھی نہیں دینا تھا جو لوگ اور انجینئرز بنے آپ کو دیکھ کیا پرکار آ رہا تھا نہیں انجینئرنگ کی دعوت تو میں ضرور دوں گا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اپلائیڈ سائنسز جو ہے نا یعنی انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے یہ مسلمان کو تو ضرور اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں اپنے خدا کے زیادہ قریب ہوں ماشاءاللہ جو انٹرویو ہوگا تو قریبا ہمارا دو گھنٹے کا انٹرویو ہوگا تو میرا جو مقصد بھی پوچھنے کا کہ یہاں آپ کو کیسا لگا آکے میرے خیال میں آپ کی پہلی ملاقات ہے علی بھائی سے جی علی بھائی سے پہلی ملاقات ہے اور پہلی دفعہ درس کو بھی اٹینٹ کیا ہم ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں یوٹیوب سے کم و بیش پانچ سالوں سے علی بھائی کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اتنا علم ملتا ہے ہمیں دین کی دعوت بھی علی بھائی کے ذریعہ ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے تو آج ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا میرے تھا ایک خواب تھا تو میرا وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں خواب سے بس جاگ رہا ہوں تو بڑا باقی بڑا مزا ہے دو گھنٹے کا تقریبہ ہمارا یہاں پہ انٹرویو ہے اور وہ یقین کرے ہیں مجھے نہیں پتا چلا دو گھنٹے کس طرح گزر گئے ہیں واقعی علی بھائی آپ کو بتا ہے ہم کا سٹیمنہ ایسا ہے کہ اگر چار چھ گھنٹے بھی بیٹھے رہتے تو وہ علی بھائی تو بات کرتے رہتے ہیں یہاں اکیڈمی کا آپ کو محول کیسا لگا ہے بہترین محول بڑا مجھے اچھا کھلا محول لگا ہے کہ آپ اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی تھوڑا مشکل سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت بھی دی دی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہاں پہ ایک برف کی فیکٹری ہے اس کے اوپر ایک آپ نے کمرہ لے لیا ہے جہاں پہ لوگ ابھی جو ہماری نہیں ابھی جو جہاں پہ اکیڈمی ہے نا یہ برف والی وہ جگہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ نئی جگہ بنی ہے تو یہ بالکل ایسی لگتی ہے ایسے کہ وہی والا سیٹ ہے وہ چیز بنائی ہے نا وہی چیز بنائی ہے نا ادھر شیفٹ کر دیا نا سب کچھ ہے وہ سیم سیٹنگ بھی یہاں پہ آپ کو وہی سیٹنگ نظر آ رہی ہے اس لئے نظر آ رہی ہے پہلے جو پرانی اکیڈمی تھی اس میں راستہ نہیں تھا یہاں پہ پیچھے سے ایک راستہ دی گئے یہ اکیڈمی نہیں جگہ پہ ہے محفوظ بلازہ میں تو اچھا اینڈ پہ ہم مجھے بس یہ بتائیں کہ جو ابھی آج کا انٹرویو ہری بھائی کا آپ نے ریکارڈ کی ہے یہ کب اپلوڈ ہوگا اور اس کی ٹائمنگ پر دے ہو کون سے چینل پر ہوگا سر میرا ایک پوڈکاسٹ چینل ہے جہاں پہ ہم لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اندر تقریباً ہفتہ لگے گا ہمیں ایڈٹ کرنے میں اس کے بعد اپلوڈ کر دیں گے بیچ میں کچھ ایسی کو بات ہے نہیں کٹنے والی تو زیادہ میرا کام نہیں ہے بس بیسکلی پہنچانی ہے فوٹیج کراچی تک اور پھر اس کے بعد ایڈٹ ہو کے اپلوڈ انشاءاللہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر بھی آئیں اور جس طرح آپ کی لائف میں چینجنگ آئی ہے کہ آپ نے بھی حق کو قبول کیا اور کیسے قبول کیا آپ بھی ہمارے ساتھ ایک سیشن کریں اور تاکہ ہمیں خوشی بھی ہوگی ہے اور جو ہمارے لوگ دیکھنے والے آڈینس ہیں وہ بھی چاہے گی کہ آپ جیسا بندہ جو ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ لوگ ہیں موسٹی لوگ جو ہے ملہد کی طرف ان کا زیادہ رجعان ہے لیکن جب آپ جیسا بندہ اس طرف دین کی طرف آتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے ایک سبب ہوتا ہے جی میرا ایسا ہی سفر ہے جو آپ گیس کر رہے ہیں اور میں ضرور سنانا چاہوں گا آپ بلائیں گے تو ہم آئیں گے انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جو ہمارا نیکسٹ ہوگا وہ آپ سے انشاءاللہ ٹائم گرہا ہم سیٹنگ کر لیں گے تو آپ کا انٹرویو کریں گے آج کا جو انٹرویو علی بھائی کا تیمور بھائی نے کیا تھا ان کا چینل ہے یوٹوب تیمور صلاح الدین مورو کے نام سے ہے لیکن یہ جو انٹرویو ہوگا تو آپ کو بتا دیا ہے تیمور بھائی نے کس چینل پر اپلوڈ ہوگا ابھی ہم نے یہاں پہ اشاء پڑھی ہے تو انشاءاللہ اشاء کے بعد ابھی ہم بس نکلنے والے ہیں شاید خانہ کھائیں اور پھر راول پنڈی کے لئے نکلیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور بڑا مزہ آیا اور انٹرویو جب آپ سنیں گے تو واقعی مزہ آ جائے گا اتنا زبردست انٹرویو ہوا ہے اتنا زبردست آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی کسی نے انٹرویو کیا بہت زبردست انٹرویو کیا یہ تیمور بھائی نے بتایا بھی ہے یہ کب آپ اپلوڈ ہوگا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر علی ورعال میں ملتے ہیں شزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ